اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 73 سورت آل عمران آیاتیں 174 سے لے کر 180 تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فانقلبوا بنعمة من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم لوٹے مسلمان مومنین سلامتے کے ساتھ اللہ کی جانب سے اس کا فضل اور نعمتوں کو لے کر کوئی برائی نہیں پہنچے انہیں پیروی کی تھی انہوں نے اللہ کی رضا مندی کی اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں اس آیت کا پس منظر ہے کہاں سے لوٹے دراصل ایک قافلے سے خرید و فروغ کر رہے تھے کہ خبر اڑا دی گئی کہ دشمنوں کا لشکر آ رہا ہے مگر انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی اور اللہ کا فضل اور نفع سلامتے کے ساتھ لوٹے تو ہمیشہ رزق کو اللہ تعالیٰ فضل سے تعبیر فرماتے ہیں اب یہ کہ درائیا گیا تو یہ درائیا جانا شیطانی حرکت ہے اس کا ذکر اگلی آیت میں ہے اِنَّمَا ذَالِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ یہ درانا تو دیکھیں ذَالِكُمْ ترجمہ کریں گے یہ اس لئے کہ کم یہ مخاطبیں جمع ہے نا اس کی بنیاد پر اور یہ بار بار متعدد بار آیا ہے اور ہم سمجھانی کوشش کرتے ہیں کہ ذَالِكُمْ کی جمع نہیں ہے یہ درانا یہ دراؤا شیطان اپنے دوستوں کو دراتا ہے لہذا تم اِن مؤمنوں ان سے مت ڈرو مجھ سے ڈرو نون کے نیچے زیر ہے اس سے مراد یہاں یا محضوف ہے مجھ سے خافو نی مجھ سے ڈرو اگر تم مؤمنین ہو اب مؤمنین کو ہدایت دینے کے بعد نبی کریم کو صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دی جا رہی ہے وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَوَّا فِي الْآفِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ یہ جو کفار ہیں جو کفر میں آگے بڑھ رہے ہیں یہ سارے ان آپ کو گمزدہ نہ کریں اے رسول یقیناً بلا شباہ یہ لوگ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے جب اللہ کو نقصان نہیں دے سکتے تو اللہ کے ماننے والوں کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے اب یہ کہ یہ کفر میں آگے کیوں بڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کا حصہ آخرت میں کچھ بھی نہیں تو جو کچھ ہے انہیں دنیا میں دے دیا اس کی وجہ سے یہ کفر میں آگے بڑھ رہے ہیں ان کے لئے بڑا عذاب عذاب نعظیم تو یہ اصل میں کفار جو کفر میں آگے بڑھ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ ایسے ہی توفیق نہیں دیتے بلکہ کسی میں تڑپ ہو مگر یہ جد اور حجت ان پر قائم ہونے کے باوجود بھی نہیں ماند رہے ہیں اس لئے انہیں دنیا کا حصہ دنیا ہی میں دیا جا رہا ہے آخرت میں کچھ نہیں انہی کا ذکر ہے اوپر کے آیت میں عذاب عظیم یہاں عذاب علیم اور اگلے آیت میں عذاب مہین تو بڑا عذاب دردناک عذاب رسوہ کون عذاب جنہوں نے خریدا کفر کو ایمان کے بدلے رسول آیا تلاوت کر رہے ہیں کلام پاک اس کی باوجود بھی اس ایمان کے بدلے کفر کو خریدا ہرگز ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ کو کچھ بھی ان کے لئے دردناک عذاب ان کی غلط فہمی کا ایزالہ کیا جا رہا ہے مقصد یہ کہ رجوع کریں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا اِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ یہ کافر جو کفر میں بڑھ رہے ہیں ایسا نہ سمجھیں غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ ہم جو انہیں محلت دے رہے ہیں اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں ہم جو محلت دے رہے ہیں یعنی محلت یعنی ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہوں میں آگے بڑھیں اضافہ کریں اور ان کے لئے آخر میں کیا رسوہ کن عذاب ہے اور یہ آپ جان چکے ہیں نعمتوں سے نماز بڑھنا ڈھیل دینا گناہ زیادہ کرتے ہیں رہا مؤمنین شدت حالات آزمائش ایمانوں کا بڑھتا ہے تو اب مؤمنین سے خطابیں مَا كَانَ اللَّهُ لِيَوَرَى الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيْفَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَلِيمٌ جس حال میں تم ہو اس پر اللہ ایمان والوں کو نہ چھوڑ دے گا یعنی اس حالت پر نہیں چھوڑے گا جب تک کہ پاک اور ناپاک خویث اور طیب پاک اور ناپاک دوست دشمن کو الگ نہ کر دے اور نہ اللہ تعالیٰ حیث ہے کہ تمہیں غیب سے آگا کر دیں بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کا چاہے انتخاب کر لیتا ہے اس لئے تم اللہ تعالیٰ پر اس کی رسولوں پر ایمان رکھو اور تم ایمان لاؤ تقویٰ اختیار کرو تو تمہارے لئے بڑا بھاری عج رہے دیکھیں اس میں ابتلا کی بات کی جا رہی ہے اور دوسرا غیب کی بات تو ابتلا سے مراد کیا اللہ تعالیٰ کو علم ہے لیکن علم کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوتے بلکہ ظاہر کرنا چاہتا ہے مومن کے عمل سے اور کافر کے عمل سے یہ بیان کیا جا رہا ہے اور دوسرا ہے غیب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے جو ضرورت کا تقاضہ ہے اس کے مطابق کچھ باتیں بتاتے ہیں جیسے منافقین کے بارے میں کچھ بتا دیا گیا تھا تو یہ بیان کیا جا رہا ہے تو مقصد یہ ہے کہ تم اللہ اس کے رسولوں پر ایمان لاؤں پریدگار بنو تمہارے لئے بڑا بھاری عج رہے ہیں اب ایک اور چیز وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِنْ رَاحُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اس آیت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضلے سے کچھ دے رکھا ہے وہ اس میں سے اپنی کنجوسی کو اپنے لے بہتر کھال نہ کریں بلکہ وہ ان کے لئے نہائیت بتر ہے انقریب قیامت والی دن یہ اپنی کنجوسی کی چیز کو توک ڈالے جائیں گے اللہ اللہ آسمان اور زمین کی میرا اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے تو اس میں اصل بخیل کا بیان کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے مال کو اللہ کے رامے خدس نہیں کرتے یہاں تک کہ اس میں سے فرض زکاة بھی نہیں نکالتے صحیح بخاری کے حدیث میں اس کی وضاعت ہے کہ یہ تو ایسی خوپناک بات ہے کہ جس جیس کا بخل کر رہے ہیں سامب بنا کر توک کی طرح اس کے گلے میں ڈال جائے جائے گا اسی آیت کی تفسیر دیکھ لیں اور حاشیہ بھی دیکھ لیں تو آجتنا ہی والسلام علیکم ورحمت وبرکاتہ پור یا وَیرای کے دیگری آپ کو آپ کو udف интерес đã اور کسی実 میں ٹھے کریں گزیر